سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان رمضان ماشاءاللہ تالیاں بجائیں گے پورے روزے رکھتے ہیں اچھا اسے ہمارے تھی اندازہ روزہ کشائی لے باہر رجیسٹر ٹھیک ہے پر پو آج سا آج سا جی احسان کے ٹائم ملندہ سے ان کے فون کرے گناہیں گے یہ اندازہ تھی اندازہ روزہ رکھیج ہے اج اندازہ روزہ کشائی کی ہوں تو مجھے کلیر کرنے والا اسے ہمارے پہر روزہ کشائی لے سا کچھار پہر روزہ تحشیل انجازہ روزہ کشائی اسے ہمارے پہر روزہ کشو سا ہمارے پیر اندین کا بات سا بھی ان کے لئے تاریاں ہو جائیں ان کے لئے ملے سوکے نور الحدار نور الحدار یہ آپ کے لئے اور آپ نے کہنا بتائے شیزا یہ شیزا آپ کے لئے پکڑ لیں گی موتیں اسے نورس اور دن پاک پیشتر ہے آمد کمک اور پیشتر ہے پیشتر ہے مجھے میں اپنے دنگ کیا سیوہم شکریہ شکریہ ماشاءاللہ اندوان کیا جیسی بچنگ کیا اچھا پیشتر ہے جی آپ کیا جیسی بچنگ کیا دیکھتے ہیں پہلے بریک سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں بتائیں کون سے اسویس سن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی کون سے اسویس سن میں سر بہری گوڑ جی آپ تو بالکل صحیح کریں میں آپ کو روٹ نہیں سکتا روز بیوٹی پارلر آپ نے کہا تھا روز بیوٹی پارلر کا واؤچر آپ کے لئے تالیا اسلام میں حجی اسگر کس کو کہتے ہیں اسلام میں حجی اسگر اسلام میں حجی اسگر کس کو کہتے ہیں جی آپ عمرے کو تو میں آپ کو یہ ایکسپرٹ کا واؤچر دیروں چار ہزار کا واؤچر ہے تالیا ہوتا ہے ان کے لئے بھی کون کتنے آسمانی کتاب ہیں چار چار یہ آواز نہیں ہے آواز آگئی سوال چینز کردے چاہیے کہ آنسا پتا چل گیا آسان سوال تاہیے مجھے پتا ہے ان کو پتا ہے نام بھی یاد ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بار اور جواب آپ نہیں دیجئے گا مجھے ٹائم کم ہے ہاتھ ٹائم کم ہے پاکستان کا قومی پھول کونس ہے اب یقین کرتنے ہاتھ ٹائیں بہت کم آئے گئے بہت کم جاپ آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بھی بڑی دیر سے کہہ رہی مجھے چاہیے چاہیے آپ کو پتا ہے یہ روز بیٹی پارر کا باوچر آپ کے لئے اور کچھ سوال میرے پاس بھی ہیں جی جی آپ کیا کرنے پوچھنے 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 لیکن میں سوچوں کہ آسان پوچھوں کے مشکل پوچھیں پہلا سوال دو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ایزی ہوگا آپ کے لئے دنیا جی پہرے اسلامی جمہوریہ ملک جو نالو بدھا ہے جلدی بتائیے ہاتھ اٹھائیے یہ نکاب میں ہے ہماری بہن پاکستان پکی بات ہے اگر میں کاؤں نہ تو پاکستان اگر میں نہ کہوں تو پاکستان نام چینج نہیں ہوگا آپ جلدی بتائیے جی بات ہے یہ جی بات ہے جس میں ہزار پر کا دسکاونٹ ہے آپ لازمی جائے گا یہاں پر ان کو کو نہیں سمجھ گا مدینہ کی لفزی معنی مدینہ کی لفزی معنی مدینہ کی لفزی معنی آپ کو چیہے جوہر دیتے ہیں قرآن مجید کس پارے میں سب نیخان ودی کا سورت ہائیں قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں آپ کو اس کے لئے کہا آپ کو بتائے آپ کو نہیں کیا آپ کو بتائیں آپ کو بتائیں کون سے پارے میں 30 میں آخری میں برکل صحیح جواب آپ کو ان کے لئے باتاری ہو جائے آپ کو بتائیں آپ کو جی بھائی یہ یہ میں آپ کو ایکسپرڈ کا چار ہزار کا واچھر دی رہا ہوں اپنی طرف سے کیونکہ آپ نے مجھے تنگ بہت کیے اس میں چار ہزار کو دسکاؤنٹ ہے بھابی کو چلا چاہیے بھائی کو کوئی بھی کچن کی چیز چاہیے لازمی جانا وہاں پر لینا اور چار ہزار کا ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے چار ہزار کا ان کے لئے تیلے بھجاتے بھائی کیونکہ انہوں نے تنگ کرنے میں نام لیا ہے آپ کو امید ہے کہ پکا جائیں گے چار ہزار کا ڈسکاؤنٹ سیکنڈ میں بتاؤں میں نے تھوڑی در پہلے ایک اممہ سے میں نے کہا میں آپ کو موبائل دوں گا تھوڑی در چپ کریں بریک میں اممہ نے مجھے کابی تک موبائل نہیں دیا مجھے تو یہ مولا ہے آپ کو آپ کو یاد تاثر ہو سی کیوں موبائل کسم سے میں نے نہیں کہا تھا مجھے یقین کر میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ کے بچے کی سال کراؤں جو میں کچھ دوں گا جی سائیں ہیک نہیں ہیے ڈالڈو تو خنام جلا کیوں موبائل ہو ن هائیے ڈالڈو تو خنام جلا کیوں موبائل ہو اچھا 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 یہ کی موبائل یہ کی موبائل میرے لی ہے ٹھیک ہے میرے پاس موبائل ہی نہیں ہے اچھا اچھا شور سے کچھ نہیں ہوگا شور سے کچھ نہیں ہوگا اچھا جس جس فیملی کے ساتھ بچے زیادہ ہوں گے جس جو بھی ہو باتی جے بان جے بان جے 5 تو آپ یکی west京 5 5 2 5 5 5 5 آج کو کس کوئی کراس کر رہا ہے آج بہت ہے نہیں بچوں کی بات کر رہا ہوں ابھی کاؤنٹ کر رہے ہیں دیکھیں پیاتھیں بابای کی نمبر کام کر رہا ہے چلیں گھرزا تاریہ دیں بابای کی نمبر کام کر رہا ہے میرے خیال ہے کہ کوئی ایسی فیملی بولوں بندہ نہیں کوئی ایسی فیملی نہیں ہوگی جس کو آج گفت میں ملا ہوگا فیملی کی بات کر رہا ہوں بندے کی نہیں فیملی کی سب کو ملیں چلیں گھرزا تاریہ خاموشی اب خاموش ہو جائیے کچھ کام کی بابیں بھی ہو جائیں اچھا دو منٹ دو منٹ جی خاموشی کچھ سوالات ہیں کچھ سوالات ہیں کچھ سوالات ہیں شاہ صاحب سے ابھی آرہو دوبارہ دین آرہو سوالات ہیں شاہ صاحب سے سوالات ہیں شاہ صاحب سے اللہ بخشت آزب سوالات ہیں شاہ صاحب سے ماشاء اللہ آڈینسی گفت اگوب دام دی حلی ایکٹیو دانت سلام مندان جی ممزان شریف میں روزے کی فضیلت جانا گالا ہی دادی آئے انسان گرو گر لاز شہباز کلندر جو جو مکبر واد جو کو روزوں مبارکہ وہ شروعاتی دین میں کہیں تعمیر کر آئے ہیں کچھ سوال اچھا پیاس آئے ہیں براہ مربانی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں درخواست کے خاموشی جی تینکیو ارد ارد میں بات کریں ارد یہ کہ جو لازی کا جو مکبرہ ہے وہ لازی کو جو اس دنیا سے جو رہلت فرمائی ہو چھت سو باوجہ ہجری میں تو چھت سو باوجہ ہجری میں جو لازی کا پہلا مکبرہ پہلی کنسٹریشن پیڑا جو ہے وہ فیروزدین شاہ مغلوں کے بادشاہ کے دور میں بنی جو سات سو ستونجاہ میں سٹارٹ ہوا یہ نے تقریباً ایک سو پانچ سال لازی کی جو ہسٹری بتا رہی ہے میرے تو عمر باونجا سال ہے جو میں میں نے پڑھائے ایک سو پانچ سال وہ کچھی اداوت کی تھی یہ لکڑیوں کی بنیوں تھی ایک سو پانچ سال کے بعد مغلوں شاہ نے بنایا تھا اور اس وقت میں نے جو سیون میں جو سوستان اس کا نام تھا جس وقت سیون میں تو اس وقت کیا کہنا ہے تو اس وقت سیون میں سیون سان تو اس وقت راجہ چٹ جی تھی کہ وہ اس شہر کی حکمرانی تھی لیکن جو اسٹریڈ تھی جو شاہ فیروزدین شاہ ان کا باچائی تھی جو اسٹریڈ تھی وہ اس اسٹریڈ کا مالک ملک اختیار دین تھا جس وقت شہر شاہ کرنجر کا روزہ بننا اور جب شاہ فیروزدین شاہ مقل نے اسٹریڈ کیا مختلف اس میں بیسے کس نے لکھا پندرہ سال کس کے بیس سال ملانو پندرہ بیس سال کے اندر یہ روزہ لیکن اس نے بلا وہ پھر میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا آپ سے تب انیس سو پنجانوے میں یعنی تقریبی چھ سات سو سال روزہ وہ چلا اور چھ سال اس کے چھ سو سال چھ سو سات سال کے سال تقریباً انیس سو پنجانوے میں چودہ سو کے قریب انیس سو پنجانوے میں روزہ شہید ہو گیا جس کی محترم بن عزیر کی حکمت تھی جس نے اس نے کافی کروڑوں پر لگا کہ ان نوہ جو روزہ بنایا اب وہ اس میں جو ہم تو شہیزی پارٹی کام تذکرہ کر گئے انہوں نے بھی پارٹی پیٹ گئے کہ انہوں نے تو پھر محترم بن عزیر دور تھا حمدلہ شاہ چیف مرنسٹر تھے انہوں نے کافی خرچہ لگا پھر اس کے بعد جو اب جو روزہ کافی روین ہوا ہے اس میں زردانی صاحب کا بھی کافی ہے لیکن وہ جو پہلا روزہ تھا وہ شاہ فیردین صاحب بنا وہ روزہ اب ختم گا اب نہیں کسٹریشن ہوا ماشاءاللہ مہزار تعلیم ونی مہربان لکھتو رہا پانچے رسول ہمیں یہ کڑو میسج کڑو پیغام بھی دیں آکر میں آج جو یہ آپ نے جو سلام رمضان جو یہ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے بہت اچھا مذہبی پروگرام ہے اور یہ رمضانوں کے سلسلے سے یہ ہے یہ روزہ کے متعلق میں کچھ عرض کنا چاہتا ہوں روزہ کی اہمیت کا روزہ کی اہم نے قرآن شریف میں یہ روزہ ہم نے پہلے بھی رکھے امتوں سے ہیں آج بھی روزہ لیکن روزہ رکھنے کا مقصد نہیں ہے کہ پیٹ کو بھوک مانا یعنی روزہ کا نفس بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے ذہن کا بھی روزہ دینا ہے نفس کا روزہ کا مقصد ہے کہ اپنا جو زندگی ہے وہ تیب اور تاہر کرنا ہے پیٹ کو بھوک میں رکھنے کا روزہ نہیں ہے سبار بھوک میں روزہ کریں سپر مہربانہ سائیتہ ہم جو سوگ لونو آیان سب نکاساں اجازت βٹھنے آفتاری جو ٹائیم بھی تھنوارا ملک آپ کو وری پروگام دماؤدم سندھن تو تاہن جلائے جے کہ رہ جی جے نر اے باونک سے کچھ نکچ ملدوں شکریہ شکریہ یہ 8,500,000 کی گاڑی ہے اللہ آپ کے نصیب میں کرے انشاءاللہ آپ اپنی پرچی ہمارے دوست کڑی میں مارکٹنگے فاروک اور مصابل یہاں بلاول ان کو دکھائیں گے اور پھر نیکس میں آپ کو کول آئے گے جب کول آئے گے تو اس میں کامپیٹیشن ہوگا دوسری فیملیز ہوں گے جس کے نصیب میں کار آج لکی آپ ہے آپ کی کار کے لئے قرانداز ہو گئی ان کے لئے بہترین شکریہ موسیقی ہر دل میں رہتا ہے موسیقی ہر دل میں رہتا ہے ارمان کلندر کا موسیقی ہر دل میں رہتا ہے ارمان کلندر کا موسیقی 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 مرشد کامل کل در مئنہ مرشد کامل کل در مئنہ نعرہ حیدر لانے ناہ مرشد کامل کل در مئنہ 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 مرشد کامل کل مرشد کامل کل در مئنہ مرشد کامل کل در مئنہ مرشد کامل کل در مئنہ ہاں میرا سر دیبا بھی لگ جارے ہاں میرا سر دیبا بھی لگ جارے ہاں میرا سر دیبا بھی لگ جارے بوہر گدائی آب دو شاہے دادو گدانی دا پکڑا ہے بوہر گدائی آب دو شاہے دادو گدانی دا پکڑا ہے بوہر گدائی آب دو شاہے دادو گدانی دا پکڑا ہے بوہر گدانی دا پکڑا ہے ہاں میرا سر دیبا بھی لگ جارے بوہر گدانی دا پکڑا ہے بوہر گدانی دا پکڑا ہے ہاں میرا سر دیبا بھی لگ جارے بوہر گدانی دا پکڑا ہے سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان